چوبیس گھنٹے کے بعد پولنگ شروع ہو جائے گی ارتالیس گھنٹے کے بعد نتائج ہمارے سامنے ہوں گے اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں تو پھر لشکر بھی تمہارے ساتھ اگہو تم یک پنہا الیکشن کمیشن ویسل بلوور ہے ریپری ہے امپائر ہے زمنی انتخابات کا مارکہ چوبیس گھنٹے کے بعد پولنگ شروع ہو جائے گی ارتالیس گھنٹے کے بعد نتائج ہمارے سامنے ہوں گے کیا سیچویشن ڈیولپ ہوتی دیکھ رہے ہیں اس بائی پول مارکے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیل فاروقی یہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ مینی بائی الیکشن ہے یا مینی الیکشن ہے مینی جنرل الیکشن ہے جنرل الیکشن ہے اس لیے کہ ایک طرف تمام پارٹیاں حکومت کے ساتھ اور ظاہری اور باطنی جو قوت ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ایک پارٹی کے ساتھ اللہ اور عوام ہمارے پشتوں میں ایک شیر ہے ون ورسز آل اور آل ورسز ون یہ ہی چل رہا ہے اور رحمان بابا کہتے ہیں کہ اللہ دسارہ ملنوی رحمانہ کلشکر دسارہ وی یک تنہا ہے اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہی تو پھر لشکر بھی تمہارے ساتھ اگھو تم یک تنہا ہو تو بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان is at the peak of his popularity ایک ایک شہر میں وہ جلسے کرتا ہے دو مہینے بعد اور اس سے بھی زیادہ پبلک آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ریفلیکٹ کرتا ہے اس سے کہ وہ کس کو کے ساتھ اس کی رضا ہے بہرحال میں ایک چیز پہ الیکشن کمیشن کو مبارک بات دیتا ہوں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس میں رول جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سب سے بڑا سٹیکھولڈر جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے اور پارٹیز میں پولٹیکل پارٹیز میں پی ٹی آئے تو ان دونوں کا کانفلیکٹ تو اپنی جگہ پر ہے میں نے الیکشن کمیشن کی جو بھی الیکشن کمیشن میں رہت آ رہا ہے میں نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا اور جہاں پہ دیکھو آپ کا وہ دوست ہے جو آپ کو رولائے کہ یہ آپ کی ویکنس ہے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ دو دفعہ انہوں نے الیکشن کو پوسپون کرنے کے بعد پی ڈی ایم اور حکومت کی پوری خواہش کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے تیسری دفعہ اس لیے کہ یہ بہت ہی مان گئے بلاخر مان گئے انہوں نے الیکشن کروانے کیا یعنی سکسٹینٹ میں مجھے حقیقتاً نوے پرسنٹ یقین تھا کہ یہ بھی پوسپون ہو جائے گا لیکن ایریلی اپریشیئٹ تھے الیکشن کمیشن اب آگے اس سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کی ہم سب زندگی میں غلطیاں بھی کرتے ہیں اور تو ایریز ہی ہیومن کہ اس الیکشن میں عام آدمی کو یہ تصور نہ ہو کہ الیکشن کمیشن کسی کو بھی جتوانا چاہتا ہے یا ہروانا چاہتا ہے اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کسی کو جتوائے یا ہروائے الیکشن کمیشن ویسل بلوور ہے ریفری ہے امپائر ہے اور وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ فیسیلیٹیٹر ہیں کہ وہ لوگوں کی جان مال اور اس کو اس وقت میں جو ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں اور اس کو بچائیں بدماشی گھنڈا گردی سے دیکھو جمبھور یہ ہے کہ فاشزم اور جمبوریت میں فرق کیا ہے فاشزم یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ نے سنایا ہے وہ جو ایجپٹ میں الیکشن ہوتا تھا رسنی مبارک 96% ووٹ لے کر آمیاب ہو گیا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ وہ clean sweep کر رہے ہوتے تھے بات یہ ہے کہ یہ اس خطے میں نہیں ہو سکتا خواہ فوج چاہے خواہ امریکہ چاہے خواہ بدماشی یا خونڈا گردی سے پھر یہ اور بھی رول آف الیکشن کمیشن رول آف الیکشن کمیشن ایکچولی بہت میٹر کرے گا اور میری یہ دعا بھی ہے فاہش بھی ہے ڈیزائر بھی ہے اور ان سے مطالبہ بھی ہے کہ آپ لوگ یہ جو آٹھ جگوں پہ انتخابات ہو رہے ہیں آپ انشور کریں کہ حکومت وقت یا رینجرز کو اس کی سیکیورٹی پہ جو سینسیٹیو علاقے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو انشور کریں ان کی عزت اور لاج رہے گی اور رینجرز اور پولیس والے جو بھی ہوں ان کو آپ یہ ایک اوپن لیٹر بھیجیں کہ ہم پارٹی نہیں ہیں ہم آپ سے یہ انشور کرانا چاہتے ہیں کہ نفاظت کے ساتھ واپس آئے یہ اگر انہوں نے کمیونی کے بھی چلایا تو اچھا اور میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ہماری یہ ہسٹری ہے کہ کوئی بندہ جب بھئی بائی الیکشن ہوتے اس میں لوگ نہیں آتے لیکن اس میں ایک پرسنیلیٹی ہے جس کی کرزما یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سکسٹی پرسن پلس اس میں ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کی جی سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے اینکر عمران ریاض خان چی پروگرام عمران خان بول کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے سب پر تیسر ناصرین نے بول میڈیا پر بھی سب نے زیاد دیکھا سب 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 سب